ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مای چینل فیر بینڈین فوٹ امید کرتی ہوں آپ سب بہتر ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ سینیمن رولز کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی ویتاوٹ آون اور مائکرو ویب تو آپ بھی اسے ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں کسی بھی برڈے، اینیورسری، نیو یار، کرسماس، دیوالی، اید کبھی بھی آپ اسے بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں کسی بھی فیسٹیبل میں اور جب چاہیں آپ اس کو ایزیلی بینام آون کے بھی گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو چلے بنانا سٹار کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ تین کپ میدہ لیا ہوا ہے اور اسی میں ایٹ کل لیا ہے ون سپون ڈرائی ایسٹ اور یہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گنگنا ملک لیا ہوا ہے ون کپ اور ساتھ ہی میں ایٹ کل لیا ہے ٹو سپون شگر اور ون ایگ اور ون فورت کپ میلٹیڈ بٹر تو ان سب کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو یہاں پہ ملک کی قوانٹی تھوڑی سی کم لگتی ہے تو تھوڑا سا آپ اپنے اکورڈنگ سے پھر سے ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سپون کی ہیلپ سے پہلے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کو ہارڈ سرفیس پہ نکال کے پھر سے اسے بہت اچھے سے اس کا ایک سوفٹ ڈو تیار کر لوں گی اسے ہم نے کافی سوفٹ ڈو بنا کے اس کو تیار کرنا ہے تاکہ یہ رولز کافی سوفٹ بنیں اور فلافی بنیں تو اس کو میں نے اس ہارڈ سرفیس پہ نکال لیا ہے تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا میں میدہ درست کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہمیں اس کو بہت اچھے سے ہینڈ کے پریسر سے اس طرح سے بہت اچھے سے اس کو ایک سوفٹ ڈو کو تیار کر کے رکھنا ہے تو اب یہ ڈو تیار ہو چکا ہے کم سے کم پانچ سے سات منٹ اس میں لگتے ہیں ڈو کو تیار کرنے میں دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر میں اسے ایک باؤل سے جو ہے کور کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں کافی سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں بلکل بھی کسی اور شیپ میں نہیں لینا ہے ہم نے اسی کو پریس کرتے ہوئے اس طرح سے ایک روٹی کی طرح اس کو ایک راؤنڈ شیپ میں بنا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے بیلن سے اس طرح سے بیل لیں گے ایک ریکٹنگل شیپ میں ہم اس سے بنا لیں گے اور پھر اس کے سائٹس کو ہم نائف کے ہلپ سے کٹ کر لیں گے تاکہ یہ کمپیر ریکٹنگل ایک پیس تیار ہو جائے پھر ہم اس کو روز کے لئے تیار کریں گے تو اسی کے اوپر میں نے یہ ملٹی بٹر جو ہے سپریٹ کر لیا ہے اور اس میں ڈسٹ کرنے کے لئے میں نے براؤن شگر لے لیا ہے ہاف کب اور اسی میں 2 سپون یہ سینیمن پاوڈر ہے اس کو بھی اس میں بہت اچھے سی مکس کر لیں گے اب ہم اس مکسٹر کو جو ہم نے میادے کا روٹی کہ لیجے یا پھر بیس کہ لیجے تو اس میں ہم اچھے سی ڈسٹ کر لیں گے تو میں نے یہ پورا اس میں ڈسٹ کر لیا ہے اور ہم سائٹسے اس کو بہت ہی ایزیلی تھوڑا تھوڑا کر کے شیپ دیتے ہوئے اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے تو ہی دیکھیں ابھی رول کر کے میں نے اس طرح سے اس کو بنا لیا ہے لاسٹ میں اس کے جو کورنر ہیں ان کو ہم بہت اچھے سے اس میں اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ یہ اوپن نہ ہو اور ایک نائف کے ہیلپ سے ہم چھوٹے چھوٹے پیسے میں اس کا مارک کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیسے اس کے کارٹ کے اس طرح سے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک بیکنگ ٹین لے لیا ہے اسی میں بٹر پیپر لگا لیا ہے اور اسی میں میں نے سینیمن روز اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور اسی کے اوپر سے تھوڑا سا بٹر اور ملک کا جو ہے ایک میں نے مکشور بنا لیا تھا اس کو برس کی ہلپ سے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ میں نے یہاں پہ ایک بڑا سا پتیلا لیا ہوا ہے پری ہیٹ کر کے اسی میں میں نے یہ اپنا بیکنگ ٹین میں جو میں نے رولز لیا تھے وہ ٹرانسفر کر دیئے تھے کم سے کم تیس سے پہتیس منٹ کے لیے میں نے بیک کیا تھا تو اب وہ بند چکے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں آئسنگ کے لیے ون فورٹ کپ شگر لیا ہے اور فور سپون ملک لیا ہے اور تھوڑا سا ونیل آئسنس اس کو بھی بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس مکشور کو ہم اس آئسنگ کو آپ سینیمن رول کے اوپر سپریٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں سینیمن رول بن کے ریڈی ہیں تو آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا اور اب بتائے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا تو ملتی ہوں اگلی بار نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر بائی بائی تھانکس پر وچنگ